جی خواتین حضرات امید ہے کہ آپ کو یہ نات پسند آئی ہوگی اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے بکیا حصے کی طرف اور آج جو میرات کا دن ہے تھرسٹے ہے اور آج میرا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے گھرے لو ٹوٹ کے جس میں ہم وہی دوبارہ بات کروں گی کہ نانیوں دادیوں والی باتیں کرتے ہیں اور اس میں جو اپنے پرانی جو روایات ہیں ان کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت مفید ہوتے ہیں گھر میں جب کچھ ایتی چیزیں نہیں ہوتی ان کو مستعمال کر کرنے کیلئے یا فوری طور پر جو اپنی زخم وغیرہ پر لگانے کیلئے یا کسی بھی تکلیف کیلئے تو یہ گھرے لو ٹوٹ کے جو ہیں بہت کام آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج آج حضرت فاطمہ بن حضام القلابیہ کی یوم وفات ہے جو کہ ام البنین کہلاتی تھی اور ام البنین سلام اللہ علیہ کی آج وفات کا دن ہے حضرت علی کی زوجہ اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان کو ام البنین اسے اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے پیدر پہ یعنی چار بیٹے پیدا ہوئے اس لئے ان کو اس وقت ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں اور اس وقت جب یکے بعد دیگرے چار بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو قبیلے والوں نے ام البنین کے نام سے مشہور کر دیا ہے بہت ہی نیک بہت ہی پارسا خاتون تھی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت علیہ السلام کی زندگی میں تشریف لائیں اور چار بیٹوں کی ماں بنی اور چاروں بیٹے کربلا میں شہید کر دیئے گئے اور ان میں خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ان کے کمانڈر جو تھے جو لشکر کے کمانڈر تھے حضرت عباس علیہ السلام ان کی ماں تھی اس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ان کی شخصیت جو ہے وہ موتبر ہو گئی اور آج ان کی وفات کا دن ہے ہمارے جو دیگر پروگرام ہیں آج سارا دن میں ان میں بھی آپ کو ان کی جو ان کی فضیلت ہے ان کی کردار کی پاکیزگی ہے اس کے بارے میں علماء کرام جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں گے ہم بھی اس پروگرام میں آپ کو پرسا دیتے ہیں حضرت فاطمہ بن حضام القلابیہ سلام اللہ علیہ کی وفات پر اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور یہ آج آپ کو گھرے لٹوٹکوں میں میں کچھ بات بتانے والی ہوں اس میں بڑی اس طرح کی باتیں آپ نے یقین ہے اپنی امی سے سنی ہوں گی اپنی دادی سے نانی سے سنی ہوں گی تو آج یہ میرے پاس بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ڈس بین میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈس بین میں ایون جو ہم لوگ بین بیگز یوز کرتے ہیں یہاں پر اس کے باوجود جو کچھ چھلکے ہوتے ہیں یا کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں سے پانی رشتا ہے اور پانی جو ہے وہ ڈس بین کے نیچے چلا جاتا ہے اور جو بین بیگ ہے اس کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سمیل آنے لگ جاتی ہے بری اور آپ کو دوبارہ اس کے اندر بیگ ڈالتے ہوئے بھی الچن ہوتی ہے ایسے میں آپ یہ کریں کہ ڈس بین میں کچھ کے ڈبے میں یعنی کہ اخبار جو ہے ناپ کا پرانا جو اخبار گھر میں اکثر پڑے ہوتے ہیں ان کو بچھا دیں اس طرح جتنا بھی وہ جو پانی ہوگا نکل رہا ہے چیزوں کے اندر سے یا گن کے اندر سے یا چھلکوں کے اندر سے وہ سب جو ہے وہ اخبار جو ہے وہ جذب کر لے گا اور آپ کا ڈس بین خوشک رہے گا اور آپ یہ کچن سے ناگوار جو بدبو ہے وہ بھی نہیں آئے گی ایک بڑی کومنٹ سا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیلے خریدتے ہیں بناناس خریدتے ہیں تو گھر لاکر رکھتے ہیں اور ایک دو دن میں ہی جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے پھر بچے تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ میرے بچے بھی جب ذرا سا بھی جو ہے کیلے کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب خراب ہو گیا ہے یہ کھانے کی قابل نہیں ہے اس لیے وہ بالکل اس کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنوں کے بچے بھی سی طرح کرتے ہوں گے کہ کیلے جو ہیں وہ جب کالے ہو جائیں تو وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں ظاہر ہے کہ جو کیلے ہیں وہ گچھے کی شکل میں آتے ہیں آپ ان سب کیلوں کو جو ہے وہ الہدہ کر دیں ایک دوسرے سے اور پھر ان کو اپنی جہاں بھی آپ جس پاسکرپ میں رکھ رہی ہیں وہاں پر رکھیں اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کیلے جو ہیں وہ جلدی نہیں پکیں گے اور جلدی خراب نہیں ہوں گے اور اس طرح زائع ہونے سے بچ جائیں گے بیٹ کا جو میٹریس ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے اور اس کو ہلکا سا جھاڑ پونچ کر کیونکہ وہ بھاری بھی ہوتا ہے اور اس کی صفائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یوں کرتے ہیں کہ بس ہلکا سا جھاڑ پونچ کر اس کو فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے پر دوبارہ سے جو بیٹ سپریڈ ہے یا بیٹ شیٹ ہے وہ بچھا دیتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہے کہ جو میٹریس کے اندر بہت سارے جرمز پائے جاتے ہیں بلکہ عام جگہوں سے زیادہ کمرے میں میٹریس کے اندر بہت سارے جرمز پائے جاتے ہیں اس کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ میٹریس کو ساف کرنے کے لیے صرف ایک جو فیبرک سوفنر ہوتا ہے جو ہم فیبرک کنڈیشنر یوز کرتے ہیں واشنگ مچین میں ڈالتے ہیں کپڑوں کو سوفٹ رکھنے کے لیے وہ آپ نے صرف ایک کھانے کا چمچ لینا ہے اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا دیجئے اور پورے میٹریس پر اس کو چھڑک دیں پورے میٹریس پر چھڑک دیں اس کے بعد آپ اس کو ویکیوم کلینر سے ساف کریں دم سے چمک جائے گا اس طرح سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا میٹریس جو ہے وہ جراسیم سے پاک ہو گیا ہے اگر آپ دو تین ہفتے بعد یہ ایک باری عمل دہرا لیں گی تو آپ کا میٹریس جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گا جراسیم سے پاک بھی ہو جائے گا مچھر جب گرمیوں کے موسم میں خیر جو بڑے صغیر میں تو بہت یعنی جو ملک ہیں وہ ظاہر ان کی آبو ہوا ایسی ہے مچھر بہت پائے جاتے ہیں یہاں تو اتنے مچھر نہیں ہوتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر بڑے بڑے سائز کے مچھر آتے ہیں چھوٹے مچھر نہیں ہوتے بڑے سائز کے مچھر ہوتے ہیں اگر بچھر کاٹ لے تو اس پر نشان بن جائے تو اس پر آپ سابون جو ہے سابون کی ٹکیا جو ہوتی ہے سوپ بار اس کو وہ خشک گیری نہیں ہو خشک ہو تو اس کو اس کے اوپر رگڑ لیں تو فوری طور پر آرام آ جاتا ہے بچے اکثر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کار جائے مچھر تو کافی شور مچاتے ہیں ایسے میں آپ اگر سوپ بار لے کر اور اس کو تھوڑا سا رگڑ دیں گے اس نشان کے اوپر تو وہاں سے جو ہے بخارش بھی ختم ہو جائے گی اور جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی موبائل فون جو ہے وہ آج کی ضرورت ہے ہر کسی کی پاس پایا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی سکرین پر جو ہے اکثر معمولی خراشیں پڑ جاتی ہیں نشے گر جاتا ہے بچے کھیلتے ہیں یا جو خواتین ہیں وہ ہینڈ بیک میں رکھتی ہیں تو باقی چیزوں کے ساتھ وہ جب اس کی رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر معمولی سی جو ہے وہ خراشیں پڑ جاتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک بہت اچھی ٹپ بتانے والی ہوں وہ یہ کہ اس پر تھوڑا سا ٹوٹ پیس لگا دیجئے ٹوٹ پیس لگائیں اور اس کے بعد اس کو نرم کپڑے سے جو ہے وہ صاف کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے فون کی سکرین کی جو خراشیں ہیں وہ صاف ہو گئی ہیں اسی طرح کمپیوٹر کا جو کی بورڈ ہوتا ہے بچے اکثر اس پر یوں ہوتا ہے کہ بچے وہیں بیٹھ کر اپنے سناکس وغیرہ بھی کھاتے ہیں کی بورڈ بہت گندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت گہرائی تک جو ہے وہ کیس کے اندر گردو گوبار بھی چلا جاتا ہے اور وہ جو گرمز ہوتے ہیں کھانی پینے کے وہ بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا بھی میرے پاس ایک طریقہ ہے وہ آپ کو بتا رہتی ہوں کہ آپ مسکارا ہماری بہنیں یوز کرتی ہیں مسکارا جو پرانا مسکارا ہو چکا اس کو پھینکی مت اس کا برش جو ہے اس کو بھی استعمال میں آتا ہے آپ اس برش کی مدد سے جو باریک جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے ڈسٹر کی پہنچ رہی ہیں آپ اس کو صاف نہیں کر سکتی ہیں وہاں سے وہ مسکارا برش جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ گردو گوبار جو ہے وہ نکال دے گا اور اس میں جو فسی بھی مٹی ہے وہ بھی آسانی سے نکل جائے گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے کسی پارٹی پر جانا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہنوں کے چہرے پر کبھی کوئی کیل مہاسا نکل آتا ہے کوئی پیمپل نکل آتا ہے اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بلکل ایک اللہ ٹائم پر جو ہے وہ چہرے پر اس کا اضافہ ہو گیا ہے تو اس کا بھی ایک بڑا آسان تھریقہ ہے کہ اس کو ٹیمپریریلی فوریز ہو پر ٹھیک کرنے کے لیے آپ سٹیل کا چمچ لے لیں اور سٹیل کے چمچ کو گرم کر لیں اتنا گرم مت کریں کہ آپ کی سکن جل جائے یعنی اتنا کہ آپ پر تاش کر سکیں سٹیل کا چمچ لے کر سے گرم کر لیں اور دانے پر لگائیں وہ جہاں پر کیل ہے مہاسا ہے وہاں پر لگائیں آپ کا جو وہ پیمپل ہے وہ تھوڑی دیر میں ہی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا جو میک اپ ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کچن کاؤنٹر پر اکثر جو ہیں وہ داگ پڑ جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ربزیاں کچھ انگریڈیٹس ایسے ہوتے ہیں کھانے کے جن کو ہم جب کاؤنٹر پر رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں اور وہ اگر سپیچلی آپ کا سفید رنگ کا یا کریم کلر کا کاؤنٹر ہے تو اس بہت ہی بدنما معلوم ہوتے ہیں اور پورا کچن ساف کر لینے کے باوجود بھی وہ بدنما دکھتے رہتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ جو سپریز ملتی ہیں کلیننگ وہ بھی کریں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو داگ اور رنگ ہوتا ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائیڈروجن پروکسائیڈ میں آٹا ملا لیں ہائیڈروجن پروکسائیڈ مل جاتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا آٹا ملائیں اور داگوں پر رگڑیں اور پھر کچھ گیلے کپڑے یا سپنج کی مدد سے ان کو ساف کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو داگ ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کا جو کچھن کا کاؤنٹر ہے وہ دوبارہ جگ مگانے لگے گا استعمال چودہ ٹی بیگز بھی جو ہے وہ پھینکے مت اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے کہ ان کو خوش کر لیں اور پھر ان کو جوتوں کے درمیان میں رکھیں اس طرح سے جوتوں کے اندر سیلن پیدا ہوتی ہے یا جوتوں میں سے سمیل لانے لگتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے استری کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کپڑا ہے وہ ساتھ لگ جاتا ہے استری کی اور وہاں پر استری کی جو سطح ہے اس کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں یا ایسے دھب پڑ جاتے ہیں جب اگر جب نیکس کپڑا استری کرتے ہیں تو اس کے اوپر جا کر لگ جاتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹ پیس لگا لیں اور کچھ دل کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آپ نرم کپڑے سے جو استری کا جو نیچوالی سطح ہے اس کے اوپر آپ اس کو رگڑے اور نرم کپڑے سے رگڑے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی استری کا جو حصہ ہے وہ والا بلکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو بھی اس سے نقصان نہیں پہنچے گا جب اکثر یہاں پہ تو یوں ہوتا ہے کہ دھوپ بہت کم نکلتی ہے اور بارش جیسا کہ آج کل تین چار دنوں سے سلسل پڑ رہی ہے اور اب تو یہ بالکل اکتانے لگا ہے دل بھی اس موسم سے تو ایسے میں دیاتر کپڑے جو ہیں خواتین وہ گھر میں ہی خوشک کرتی ہیں اور اگر آپ ڈرائر میں کپڑے خوشک کر رہی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائر میں بھی کپڑے جب آپ ڈالتی ہیں تو مکمل طور پر خوشک نہیں ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو ان میں نمی رہ جاتی ہے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ پھیلانا پڑتا ہے گھر کے ہی کسے حصے میں کیونکہ باہر تو اکثر بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے اس کا حسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کپڑے ڈرائر کرنے لگیں اور آپ اس کو ڈرائر میں ڈالیں تو اس کے ساتھ ایک خوشک تولیا بھی ڈال دیجئے خوشک تولیا ڈالنے کے وجہ سے جو آپ یہ کپڑے ہیں وہ بلکل سوکے وے نکلیں گے آپ کو دوبارہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو سٹریٹ وے جو ہے وہ آئین کر سکتے ہیں یا آپ اس کو تیہ کر کر ان کی موکرورہ جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو خواتین و حضرات یہ آج کے ہمارے گھریلو ٹوٹکے تھے امید ہے کہ آپ کو یہ یاد رہیں گے اور باوقت ضرورت یہ آپ کے بہت کام آئیں گے اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آپ سے ملیں گے اور پھر ہم علی بھائی اپنا سیگمنٹ جو عالمی جائزہ ہے وہ لے کر آتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ابھی ہم فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف